اپیسو نمبر 48 کی سٹارٹنگ ہوتی ہے اور چانگوان وان بھائی کی سامنے سے گزرتا ہے اور پھر وان بھائی کہتی ہے نہیں میں اسے نہیں جانتی اور پھر وہ لڑکی کہتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جرور فیمس سی ای او چانگوان ہونا چاہیے اور یہاں تک کہ ہمارے باز بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کام کرے اور وہیں وان بھائی من میں کہہ رہی ہوتی ہے وہ یہاں پر کیا کر رہا ہے اور پھر وان بھائی کھڑے ہوتی وہ اس لڑکی سے کہتی ہے میں واش روم جا رہی ہ میں نے اپنے کپڑوں پر کچھ وائن گرا لی ہے میں ابھی آتی ہوں اور وہیں ایک ویکتی چانگوان سے کہہ رہا ہوتا ہے CEO چانگوان آپ کو یہاں دیکھ کر ہم بہت خوش ہوئے تب چانگوان کہتا ہے ہاں اور پھر وہ وان بھائی کو واشروم جاتا دیکھ من میں کہتا ہے اور پھر سے ان صفٹ ہوتا اور وان بھائی واشروم میں ہوتی ہے اور وہ خود کو میرر میں دیکھتی ہوئے من میں کہتی ہے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں یہاں پر اسے ملوں گی وہ تب ہی وہاں چانگ ون آ جاتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑے اسے گھما دیتا ہے اور وان بھائی اسے دیکھ حیران ہوتی وی کہتی ہے چانگ ون تم تب وہ اس سے کہتا ہے وان بھائی کیا تم نے مجھے مس کیا پھر وان بھائی اپنا ہاتھ چھوڑتی وی کہتی ہے نہیں میں نے نہیں کیا اور پھر چانگ ون اسے پیچھے دکلتی وی کہتا ہے لیکن میں نے تو تمہیں بہت یاد کیا جب تک مجھے نین نہیں آ گئی اور پھر چانگوان اس کے چہرے کو پکڑ لیتا ہے اور وان بی اس سے کہتی ہے چانگوان پہلے جانے دو مجھے پھر چانگوان کہتا ہے نہیں میں ایسا نہیں کروں گا کیا تم مجھے تھپڑ مارنا چاہتی ہو پھر وان بی کہتی ہے نہیں چانگوان تم اور میں نہیں اور پھر چانگوان اسے کس کرنے لگتا ہے پھر وان بی اسے پیچھے دکلتوئے کہتی ہے چانگوان تم یہ کیا کر رہے ہو اور پھر چانگوان جا کر وان بھئی کے باجو میں کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے وان بھئی کیا تم پھر سے میرے ساتھ رہنا چاہوں گی اس کی باتیں سن وان بھئی حیرانی سے من میں کہتی ہے کیا پھر سے اور پھر وہ اسے کہتی ہے نہیں میں نہیں رہنا چاہتی یہ جب آپ سن چانگوان شاکڈ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے وان بھئی تم اور پھر وان بھئی غصے سے اسے کہتی ہے میں دوبارہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی پھر چانگوان گھسے سے وہاں سے جاتا ہے بھول جاؤ کہ ہم نے ابھی کوئی بات کی اور وہیں وان بھائی من میں کہہ رہی ہوتی ہے چانگوان تم نہیں جانتے کہ میں کیا چاہتی ہوں میں اپنی گریمہ کو چھوڑ تمہارا بستر نہیں گرم کروں گی اور پھر سین سیفٹ دوتر میں سوٹنگ کلپ دکھایا جاتا ہے جہاں یانگ فین وان بھائی اور جھاؤ جھاؤ آئے ہوئے ہوتے ہیں اور وان بھائی من میں کہہ رہی ہوتی ہے تب وان بھائی اس سے کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے یانگ فین پھر وہ دونوں واشن جلے جاتے ہیں اور وہیں وان بھائی اداس ہو کر من میں کہہ رہی ہوتی ہے کیا پتہ کی چانگوان کیسا ہوں گا کئی دنوں سے میں نے اسے نہیں دیکھا اور پھر وہ سر ہلاتی ہوئے کہتی ہے رکھو میں یہ اس کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہوں مجھے اس کے بارے میں نہیں سوچنا ہے تب ہی اس کے پیچھے ایک ویکتی آ جاتا ہے اور وان بھائی کے شنڈر پر ہاتھ رکھتی ہوئے کہتا ہے میس وان بھائی اور پھر وان بھائی تیجی سے پیچھے موڑتی ہے اور اسے دیکھ کہتی ہے ڈاکٹر سینین اور پھر سینین اس سے کہتا ہے میس وان بھائی آپ چانگوان کے ساتھ کیوں نہیں ہو پھر وان بھائی اس سے کہتی ہے ڈاکٹر سینین اب میرا اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے یہ سن سینین شاکڈ ہوتی ہوئے اس سے کہتا ہے کیا تم دونوں حالی میں بہت ہی اچھا کر رہے تھے پھر وان بھئی کہتی ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اور پھر سینین چانگ وان کو دیکھ کہتا ہے چانگ وان تم یہاں پر اور سینین کو چانگ وان کا نام لیتا دیکھ وان بھئی شاکڈ ہو جاتی ہے اور چلاتی ہوئے من میں کہتی ہے ارے نہیں کیا چانگ وان یہاں پر ہے اور گازتی کے ساتھ اپیسو نمبر 48 یہاں انڈ ہوتا ہے پسند آیا تو لائک اینڈ سسکراب جارو کریں